کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے چھے دن نماز نہ پڑھی ہو سات دن نماز نہ پڑھی ہو اور ذات اکدس نے غصے میں آ کر آپ کا رزق بند کر دی ہو کبھی ایسا ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو تھوڑی سی اضمائش بھی کیوں نکل جاتی ہے؟ وہ ذات جو آپ کے خطاؤں کے باوجود اپنی عطائیں کم نہیں کرتی جو آپ کے خطاؤں کے باوجود آپ کو رزق عطا کرتی ہے کھانا عطا کرتی ہے، صحت عطا کرتی ہے، سب کچھ عطا کرتی ہے تو اگر تھوڑی سی اضمائش آ جائے، تھوڑی سا مشکل وقت آ جائے پھر آپ اس سے شکوے کیوں کرتے ہیں؟ گلے کیوں کرتے ہیں؟ اس کی رضا پر آزی کیوں نہیں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہ علیم الخبیر ہے، وہ سب سے بہتر جانتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ آپ شکوہ نہیں کر سکتے، آپ گلہ نہیں کر سکتے اس کی رضا پر آزی ہو جائیں شکریہ